ہلو دوستو دوستو وائن میکنگ کی چینل میں آپ کا سواگت ہے تو دوستو جہاں دیکھی آج میں جہاں شہ توت بیری جو شہ توت کا فل ہوتا ہے اس سے میں جہاں وائن بانانے جا رہا ہوں تو دوستو جہاں شہ توت کا فل کئی پرکار کا ہوتا ہے ان میں سمین ایک تو لال کلر کا ہوتا ہے تو ایک سفید کلر کا ہوتا ہے تو دوستو جہاں دیکھئے جہاں گرین کلر کا جن کے ہرا کلر کا ہے یہ بھی بہت میٹھا ہوتا ہے دوستو پچھلے سال میں میں نے لال فل سے وائن بانایا تھا بہت بڑیا بنا تھا تو اس بار جہاں دیکھئے جہاں میں ہرا شہ توت فل سے وائن بانانے جا رہا ہوں تو دوستو آپ کو فل ریسپی بات آتا ہوں تو دوستو دیکھئے اس کی جو جو ڈنٹھل ہوتے ہیں ساتھ میں شوٹے شوٹے جی آپ چاہو تو ریموو کر لیجئے گا تو آپ اس کے سمیت بھی ڈال سکتے ہو لیکن میں جی دیکھئے اس کو ریموو کرنے جا رہا ہوں یہ تھوڑا باریکی کا کام ہے اس میں تھوڑا سمیں لگ جاتا ہے تو آپ چاہو تو ایسے بھی جوز کر سکتے ہو تو چلیے دوستو میں جی تھوڑے ریموو کر لیجئے گا دوستو یہ دیکھئے سہتوٹ کے فائل کے جی دیکھئے ساتھ میں شوٹے شوٹے سے جی ڈنٹھل سے جی میں نے نکال دیئے ہوں تو دوستو ابھی میں ان کو تھوڑا کوٹ لیجئے گا ہوں تو دوستو ان کو مسل کرے ہم وہیں کی وائن بانا آئیں گے دوستو جائے دیکھئے میں نے یہ سبھی سہتوٹ کے پھل کو اچھی طرح مسل لیے ہو اچھی طرح ان کو کوٹ دیئے ہوں تو دوستو یہ دیکھئے ابھی میں اسٹر ایکٹیویٹ کر لیے تھا رہا ہوں یہ دیکھئے دوستو میں ہمیشہ کی طرح جہے ریڈ سٹار کا سپیشل وائن والا اسٹر جوز کرنے جا رہا ہوں آپ چاہو تو وہ بریڈ بانانے والا جو آم بیکنگ اسٹ ہوتا ہے خامیر ہوتا ہے وہ بھی جوز کر ساکتے ہوں دوستو یہ دیکھئے میں نے ایک پونچے تھوڑا کام جنے دیکھئے اسٹر میں ڈال رہا ہوں اور یہ میں دو کو ڈائی چمچس میں یہ شوگر ڈالوں گا اور تھوڑا کوسا پانی ڈال کر میں ان کو اشی طرح گول دوں گا لیوک وارم واڈ رہے ڈال zo دوستو جہاں دیکھیں میں ایسٹ میں شوگر اور یہ دیکھئے کوسا پانی میلا کر اس کو اچھی طرح گھول دیئے ہوں ابھی اس کو دوستو میں پندرہ بیسمنٹ کے لیے ایسے شوڑ دوں گا ایکٹیویٹ ہونے کے لیے پندرہ بیسمنٹ کے بعد دوستو یہ ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کو دھول میں ڈالیں گے تو دوستو اس کو میں ڈک کر رکھ دیتا ہوں دوستو جو شہ توت کا پھل میں نے دیکھئے کوٹ لیئے تھا اس میں تھوڑا پانی ڈال کر ہم اس کو بوتل میں ڈال دیتے ہیں دوستو جہاں دیکھیں میں پلاسٹک کا جار جوج کرنے جا رہا ہوں دوستو میں کانچ کا جار ہی جوج کرتا ہوں تو دوستو جہاں دیکھیں اس بار میں پلاسٹک کا جار جوج کرنے جا رہا ہوں موسیقی 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 تو دوستو میں ہر پار وائن میں جے آئر ویدی کا دیسی کھانڈ ہی جوج کرتا ہوں لیکن لکڈاون کے چلتے دوستو وہ اویلیبال نہیں ہوا تو دیکھئے میں دیسی شکر جو ہوتا ہے گنے والا تو میں یہی جوج کرنے جا رہا ہوں تو آپ بھی دوستو چاہتے ہو یا گھڑیا شکر بھی جوج کر سکتے ہو آپ آم چینی جو سوئی والی چینی ہوتے ہیں چائے والی وہ بھی جوج کر سکتے ہو تو دوستو ہم شکر کا جو کر لیتے ہیں تو دوستو دیکھئے میں چار سو گھار آم اس میں شوگر جوج کرنے جا رہا ہوں دوستو یہ ہے پورا دو لیٹر گھول ہے دو لیٹر گھول میں چار سو گھار آم شوگر جوج کروں گا تو دوستو میں شکر کو پہلے گھول لیتا ہوں گھو سا پانی میں ڈال کر موسیقی 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 دوستو میں نے شکر کو گھول لیے ہوں اس کو ہم بوتل میں ڈال لیتے ہیں موسیقی دوستو ابھی ہم اس میں لونگ الائچی اور ڈال چینی یعنی سینما سٹک ڈالیں گے موسیقی 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 تو دوستو اس وائن میں کلر لانے کے لئے دیکھئے میں ایک چوکندر ڈالنے جا رہا ہوں آپ چاہو تو اس کو ڈال سکتے ہیں اگر آپ اس میں لائل رنگ لینا چاہتے ہیں تو آپ چوکندر ڈال سکتے ہو اس کے بینہ بھی بان آ سکتے ہو تو دیکھئے میں چوکندر کو ڈال لیتا ہوں موسیقی ایر لوگ جیل بان آیا ہے آپ بھی ایسے بان آ سکتے ہو گھر میں ہی جوگار تاریکہ سے تو آپ اگر یہ نہیں لگاتے تو آپ ایسے بھی بان آ سکتے ہو بینا ایر لوگ ٹیوب کے تو آپ تھوڑا ڈکن ڈیلا لگا دیجئے تب بھی یہ بن جائے گا لیکن ایر لوگ ٹیوب کا زیادہ بڑیا رہتا ہے اگر آپ لگاتے ہو تو تو دوستو ایر لوگ ٹیوب میں میں تھوڑا چار پانچ بوند پانی ڈال دیتا ہوں تو دوستو دیکھئے ہم نے فرمنٹیشن ہونے کے لئے رکھ دیئے ہوں 15 دن ایسے فرمنٹیشن ہوگا 15 دن بعد جائے ریڈی ہو جائے گا تو دوستو دیکھئے آپ کو کتنے بڑیا کلر نظر آ رہے ہیں اس کو آپ تھوڑا ہلا سکتے ہو میں نے اس کو ہلایا نہیں یہ دیکھئے تین کلر بن گئے شوگر کا اور اوپر چوکندر ڈالا تھا تو دوستو چار گھنٹ آباد فرمنٹیشن ہونے 68 ہو جائے گا تو میں چار گھنٹ آباد آپ کو دیکھاتا ہوں تو دوستو دیکھئے اس کو پڑے ہوئے چار گھنٹ ہو چکے ہیں تو دیکھئے بڑیا فرمنٹیشن ہونے 68 ہو چکا ہے لیکن کوئی پروبلم نہیں دوستو اگر یہ زیادہ اوپر خلو ہوگا تو میں تھوڑا اس میں سے نکال لوں گا تو دوستو یہ 15 دن تاک ایسے ہی فرمنٹیشن ہوگا 15 دن دوستو فرمنٹیشن ہونے کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا پینے کے لیے تو پھر دوستو اس کا میں نیکسٹ پروسس کروں گا اس کو میں کپڑے کے ساتھ فیلٹر کروں گا اور بعد میں اس کو میں ڈیکینٹ کروں گا دو دن کے لیے تو دوستو اگلے پارٹ میں میں اس کو دنیا با تینکی دوستو